السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم اور ان میں سے بعد واؤ اور منہم من سے من تبعیز کے لیے ہے بعض کے معنی میں ومنہم اور ان میں سے بعض قرآن مجید کے اندر اکثر من تبعیز کے لیے ہی استعمال ہوا ہے یعنی بعض کا معنی دیتا ہے کچھ افراد ومنہم اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھیں امیون ان پڑھیں امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو اس کو کہتے ہیں امی ومنہم اور ان میں سے بعض یعنی کن میں سے بنی اسرائیل میں سے ومنہم اور ان بنی اسرائیلیوں میں سے بعض امیون ان پڑھیں اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی دی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشیوں کو اور جو ان کا عناد تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا تھا اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے مختلف طبقات تھے مختلف گروہ تھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جو بات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی عوام کی حالت کو بیان کیا ہے جو بنی اسرائیل کی عوام تھی ان کی حالت اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض اُمِّيُّونَ ان پڑھ ہیں یعنی جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ ہی پڑھنا جانتے ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے لا نہیں یعلمونَ وہ جانتے لا يَعْلَمُونَ نہیں وہ جانتے الْكِتَابَ کِتَاب کو الْكِتَابَ کِتَاب کو یہاں پر الف لام لگاوا ہے تو یہاں سے مراد صرف لکھنا مراد نہیں بلکہ تورات مراد ہے کیونکہ الْكِتَاب الف لام آگیا تو یہ مخصوص کتاب ہو گئے اور وہ کونسی تھی تورات یعنی تورات کا تو ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب نہیں جانتے الْكِتَابَ کِتَاب کو تورات کو الْلَا مَگر الْلَا مَگر سوائے یہ کئی دفعہ آپ نے حرف پڑھا امانی یا چند آرزوں کے الْلَا مَگر امانی یا چند آرزوں کے یہ امانی یا جو ہے امنیتن کی جمع ہے امنی یتن جس کا معنی آرزویں مند گھڑت روایات اور اسی طرح اس کا ایک ترجمہ امنی یتن کا تلاوت بھی آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں وہ جانتے کتاب کو سوائے چند آرزوں کے چند آرزوں کیا تھی جو انہوں نے بے بنیاد قسم کی آرزوںیں اپنے سینوں میں پالی ہوئی تھی کہ مثال کے طور پر ان کے بزرگ ان کو قیامت والے بخشا دیں گے قبر کے عذاب سے بھی ان کو بچا لیں گے آخرت کے اندر بھی ان کو بچا لیں گے اور پھر ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہود ہی صرف جنت میں جائیں گے جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا اور مختلف قسم کے ان کے عقائد کے اندر خرافات موجود تھی اس کے پیچھے کیا تھی یا تو غلط آرزوں میں تھی یا پھر منگھڑت کسے کہانیاں جو انہوں نے سن رکھی تھی اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا ایک نظریہ ایک عقیدہ بنا لیا تھا اور جب اس کا معنی ہم تلاوت کرنا کریں جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ الحج آیت نمبر باون کے اندر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس وقت کیا ہے مراد ہوگا کہ صرف وہ تورات کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کا ان کو علم نہیں ہے کہ تورات کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی کچھ بھی نہیں جانتے تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا صرف سادہ پڑھنا جانتا ہو ان کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سمجھ نہ بھی چاہیے اگر ہم صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جس طرح وہ بنی اسرائیل کی عبام انہوں نے بے مریاد قسم کی عارضویں بے بنیاد قسم کے عقائد اپنا لئے تھے نظریات اپنا لئے تھے آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر تو ہمیں یہی وجہ نظر آئے گی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں قرآن مجید کو سمجھتے نہیں صرف تلاوت کرتے ہیں حافظ ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا پورا قرآن مجید ان کو حفظ ہے یاد ہے ناظرہ بہترین آواز کے اندر پڑھیں گے بہترین قرارات کریں گے لیکن جب ان سے معنی پوچھیں مفہوم پوچھیں تو اس کو نہیں آتا تو یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے پھر کیا ہوگا جس طرح ان کی عوام اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں لا يعلمون الكتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر چند آرزوں کے تو ہماری بھی حالت یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں جانتے حدیث رسول کو نہیں جانتے صرف چند آرزویں ہیں جی ہم نے چند مسائل وہ سن لیے اب وہ غلط ہیں کیا ہے اپنا نظریہ بنا لیا اپنا عقیدہ بنا لیا اور اسی پر مرنے مارنے کے لئے دوسرے کو تیار ہو جاتے قرآن کو نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا ہمارے اس عقیدے کی اس نظریہ کو ثابت بھی کرتا یعنی قرآن ہمارے اس نظریہ کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے کیا یہ ہمارا نظریہ درست ہے یا نہیں ہے اور آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں پر اپنے پیروں پر جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی ہوتی ہے ہم سمجھتے کہ بس اب قبر کے اندر بھی یہی بچائے گا آخرت میں بھی ہمیں یہی بچائے گا صرف کیا ہے جس کے نظرانے چڑھانے ہیں اس کو شیرنیا دینی ہے اس کے بعد سارے معاملات کو سمال لے گا یہ وہ عرضویں ہیں جو اہل کتاب کے جو بنی اسرائیل کی عوام کے اندر تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے تو ہمیں اس کا تھوڑا سا جائزہ بھی لینا چاہیے وَإِن هُم وَ اور ان نہیں ان یہاں پر نہیں کے معنی میں آئے گا ان کا معنی کیا ہوتا اگر اب یہ یہاں پر ایک اصول سمجھ لیں یہ تو ان نافیہ ہوگا ان شرطیہ نہیں ہوگا پھر یہ ان نافیہ ہوگا یعنی نفی والا تجمع کریں گے ہم وَإِن اور نہیں ہم وہ وَإِن ہم اور نہیں ہیں وہ إلا مگر يَغُنون غمان کرتے وَإِن ہم اور نہیں ہیں وہ إلا مگر يَغُنون غمان کرتے یعنی اللہ نے واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیا کہ صرف ان کے یہ غمان ہیں خیالات ہیں حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر ہے قل حاتو برحاناکم اللہ کہتا ہے اپنی دلیلیں لے کر آؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو فوائیلون اب یہ جو آیت ابھی ہم پڑھنے لگے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ان کا تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کی حالت کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں فوائیلون پس بڑی ہلاکت ہے وائیلون کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی تنوین ہے تو اس لئے تجمع کیا ہوگا بڑی ہلاکت فوائیلون پس بڑی ہلاکت ہے وائیل کا معنی کیا ہوتا ہے ہلاکت تباہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت منصوب ہے جو جامع ترمزی کے اندر ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تین ہزار ایک سو چونٹسن نمبر روایت ہے کہ وائیل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کافر ستر سال تک اس کی گہرائی میں گرتا جائے گا لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا یہ روایت صحیح نہیں ہے تو وائیلون کا معنی کیا ہوتا ہے ہلاکت تباہی بربادی فوائیلون پس بڑی ہلاکت ہے لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لئے جو لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لئے جو یکتبونا لکھتے ہیں یکتبونا لکھتے ہیں پیچھے کیا تھا ان پڑ اب یہاں پر لکھنا جانتے ہیں پڑے لکھے تعلیم یافتہ یکتبونا لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو فوائیلون لِلَّذِينَا یکتبونا الکتابہ پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں کتاب کو کس پہ بِعَی دِیہِم اپنے ہاتھوں سے بِعَی دِیہِم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں سُمَّا يَقُولُونَ سُمَّا پھر يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں سُمَّا پھر يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ہَذَا یہ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مِنْ سے عِنْدَ پاس اللہ اللہ مِنْ عِنْدِ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا اپنے ہاتھ سے اور منصوب کس کی طرف کر دیا اللہ رب العالمین پر وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اللہ قرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑتا ہے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑنا اللہ رب العالمین پر جھوٹ باننا اب ان کی جرہ تو دیکھیں کہ وہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کی نسبت کی طرف کر دی اللہ کی طرف جرہ تو دیکھیں ڈھٹائی دیکھیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف منصوب کر دیا آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں اس طرح کے جراسی ملیں گے اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ مسئلہ میرا ہوگا نظریہ میرا ہوگا رائے میری ہوگی میرے کسی بزرگ کی بزرگ کا قول ہوگا اور میں باور کیا کروا ہوں گا یہ عین شریعت ہے یہ عین شریعت ہے جو میں آپ کو بیان کرنا ہوں حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن پر چلنا ہے ہم نے حدیث پر چلنا ہے اور جو لوگ قرآن و حدیث پر چلتے ہیں یا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کو پھر وہ لا مذہب قرار دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں سمہ یقولون پھر وہ کہتے ہیں حَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لِيَشْتَرُوا تاکہ حاصل کریں لِيَشْتَرُوا تاکہ حاصل کریں کیا حاصل کریں بھی ہی اس کے ساتھ سمنا قلیلن سمنا قیمت قلیلن تھوڑی تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں اب اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھ لیا قرآن مجید کی فروغ تو نجائز ہے یہ بات درست ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کے لئے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کا کلام باور کراتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں ایک اور چیز یہاں پر جو ثابت ہوتی وہ کیا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں تورات انجیل سے وہ روایات لیتے ہیں کہ جی تورات میں یہ ہے انجیل کے اندر یہ بات ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تورات کے اندر تحریف ہے اب جس کے بارے میں اللہ نے شہادت دے دی ہو وہاں سے دلائل لینا اور اس کے اندر انبیاء پر تحمتیں موجود ہیں بے سروبہ باتیں موجود ہیں آیات کے اندر آپس میں تضاد موجود ہیں لفظی تحریف موجود ہیں اس کے باوجود پھر وہ تورات سے مسئلہ لیں حدیث سے مسئلہ لیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی سب سے نئی ہے تم اس میں خالص اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک پڑھتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں بتایا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا پھر بھی تم ان سے جا کر پوچھتے ان سے چیزیں لیتے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے تورات اور انجیل سے نہیں لینا چاہیے جب قرآن کے اندر ایک چیز موجود ہے بس اس کو لے لیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے وہیں پر ہمیں تفسیر کرنی چاہیے ہمیں اسرائیلی روایات کے اندر نہیں جانا چاہیے ان قصے قانیوں کے اندر ہیں کہ وہ نے فلان یہ قصہ نقل کیا فلان یہ قصہ نقل کیا نہیں یہ بات درست نہیں ہے فوائلن پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے وہی لفظ استعمال کیا فوائلن پس بڑی ہلاکت ہے لہم ان کے لئے لہم ان کے لئے ممہ اس کی وجہ سے جو کتابت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے ان کے لئے بڑی ہلاکت ہے یعنی اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کی طرف منصوب کر دیا ووائلن اور بڑی ہلاکت ہے لہم ان کے لئے ممہ اس کی وجہ سے جو یک سیبون وہ کماتے ہیں جو وہ کماتے ہیں جو اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لئے بڑی ہلاکت ہے اور جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے لئے بڑی ہلاکت ہے اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر اللہ العالمین نے یہودیوں کے تمام طبقوں کا تذکرہ کیا ہے جس کے اندر عوام علماء سب آ جاتے ہیں وہ کیا کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہم چاہیں کتنے بھی گناہ کر لیں ہم جہنم کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے اگر ہم گئے بھی تو صرف چند دن کے لئے وہاں پر رکھے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے صحیح بخاری کے اندر عبایت آتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ من اہل النار آگ میں جانے والے کون ہیں انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لوگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اخصاؤ فیہا تم ہی اس میں دفعہ دور ہو جاؤ اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے تو وہ ان کا نظریہ کیا تھا صرف ہم سات دن تک جہنم کے اندر جائیں گے بس اس کے بعد پھر اللہ نے ہمارے لئے جنت تیار کی دی ہم جنت کے اندر ہی چلے جائیں گے ہم جہنم کے اندر رینے والے نہیں تو اللہ رب العالمین نے اس نظریہ کا یہاں پر رد کر دیا وَقَالُو اور انہوں نے کہا کس نے تمام یہودیوں نے وَقَالُو اور انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی لَن تَمَسَّنَا ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی کیا نہیں چھوے گی اَن نَارُ عَاگ اَن نَارُ عَاگ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوے گی إِلَّا مَگَر إِلَّا مَگَر اَيَّامًا چند دن اَيَّامًا چند دن معدودتاً گنے ہوئے مگر گنے ہوئے چند دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی قُل اے نبی آپ علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اتخستم کیا تم نے لے رکھا ہے یہ سوالیہ ہے اتخستم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں عہدا کوئی عہد اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عہد ہے کوئی وعدہ ہے جو تم اللہ رب العالمین سے لے کر آئے ہو اگر لے کر آئے ہو تو ذرا بتاؤ ہمیں بھی پتہ لگے کونسا عہد ہے کونسا وعدہ جو تم نے اللہ کے ہاں لیا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اگر تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے تو یاد رکھو تو ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا عہدا ہو اپنے عہد کی اپنے وعدے کی کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اللہ رب العالمین وعدہ خلاف فرضی نہیں کرتا تو فرمایا کہ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کے ام یا ام یا تقولون تم کہتے ہو ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہی اللہ پر ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے ما لا تعلمون وہ بات جو تم نہیں جانتے اب یہاں پر یعنی دو ہی بات ہیں یا تو اللہ سے وعدہ ہے تو بتا دو اگر وعدہ نہیں ہے تو پھر اللہ پر تم ایسی بات کر رہے ہو جو اللہ رب العالمین نے نہیں تم سے کی جو تم نہیں جانتے وہ باتیں تم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو اس کے علاوہ تو کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکتا بلا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں من کا سابہ جس نے کمائی من کا سابہ جس نے کمائی کیا کمائی سیئتن عظیم برائی سیئتن عظیم برائی یہاں پر بھی نوت اور تنمین جو ہے یہ تنکیر کے لئے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لئے تو اس لئے تجمع کیا ہے بڑی برائی ہے اور اس سے مراد کیا ہے کفر اور شرق کفر اور شرق مراد ہے بلا کیوں نہیں من کا سابہ جس نے کمائی سیئتاً بڑی برائی عظیم برائی یعنی کفر اور شرق کیا وَأَحَاطَتْ وَرْغْهِرْ لِيَا وَأَحَاطَتْ وَرْغْهِرْ لِيَا بِهِ اس کو بِهِ اس کو خطیعتُهُ اس کے گناہ نے خطیعتُهُ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُلَائِكَ تُبْسْ وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں اصحاب ساتھی والے النار آگ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں پر یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ جن لوگوں نے کفر اور شرق کر رکھا ہے وہی لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے باقی جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیعت پر ہے اللہ چاہے تو اپنی خاص رحمت سے اپنے خاص فضل سے اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف کر دے چاہے تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے ان کو جہنم سے نکال دے لیکن مسلسل جہنم کے اندر جو رہیں گے وہ کون ہیں یہودی ہیں مشرقین ہیں کفار ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کو خطاب ہے جس نے تمہارے عامال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیل لیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہے جہنم میں رہیں گے اب قرآن مجید کے اصول کے مطابق اسلوب کے مطابق کہ اللہ رب العالمین بشارت اور نظارت دونوں کو ذکر ذکر کرتے ہیں یعنی ڈرانا اور خوشخبری دینا تو اس آیت میں اللہ رب العالمین اس خوشخبری کا تذکرہ کر رہے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک اولائی کا اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدللہ